اسلام علیکم ویلکم ٹو میتمیٹکس وید کوڈینکس یہاں آپ کو زیرو سے بیسک اور بیسک سیڈوانس میتمیٹکس سکھائی جاتی ہے جو کہ ڈیٹا سائنس اور ڈیٹا نیالسی جیسی فیلز کے لیے بہت ضروری ہے اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ کو فیکٹرز آف این ایلیمنٹ ان ایمیٹریکس کیا ہوتے ہیں اگرڑنگ ٹو ڈیفنیشن لیٹ اے بی ایسکیر میٹریکس آف آرڈر این کوئی اے جو ہے ہم سپوس کر رہے ہیں کہ سکیر میٹریکس ہے آف آرڈر این the کو فیکٹرز آف اے آئی جے اے ایلیمنٹ ہے جو آئی تھو اور جیتھ کولم میں ہے ان اے میٹریکسی میں is denoted by c آئی جے یہاں ہمیں پتہ لگا کہ c آئی جے جو ہے وہ کو فیکٹر کو دینوڈ کرتا ہے جو کے ایلیمنٹ ہے آئی تھو اور جیتھ کولم میں and is equal to minus 1 کی پاور i پلس j times the determinant of square sum matrix آف آرڈر این minus 1 leaving the i throw and جیتھ کولم اس definition سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ a کوئی square matrix ہے جس کا آرڈر n ہے تو کو فیکٹر اس کے کسی بھی ایلیمنٹ کا جو ہوگا وہ اس ایلیمنٹ کی place کے ساتھ denote کیا جائے گا and is equal to minus 1 کی پاور i پلس j times مطلب minus 1 کی پاور ہم نے کیا دینی ہے row اور کولم کی جو place ہے اس کو پلس کر کے determinant of square sum matrix جو square sum matrix n آرڈر میں سے 1 minus کرنے کے بعد جو آرڈر بن جاتا ہے i th row اور j th کولم کو leave کرنے کے بعد square sum matrix کا determinant find کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے اب ہم example سے اس کی وضاحت کرتے ہیں let's suppose میرے پاس ایک 2 by 2 کا general matrix ہے 2 by 2 ہے اس کے element ہیں جی a11 a12 a21 a22 let's suppose میں نے co factor find کرنا ہے co factor of a11 is equal to c11 co factor of a12 is equal to c12 co factor of a21 is equal to c21 co factor of a22 is equal to c22 اب کیسے find کرنا ہے اب c11 کا co factor کیسے find کریں گے one one element ہے اس کو میں row کو اور اس کولم کو ignore کرتا ہوں تو میرے پاس جو element بچ جاتا ہے وہ ہے a22 یہ میرا co factor ہے اب اگر میں دیکھوں تو یہ minor بھی ہے یہ minor of element a11 ہے اگر آپ نے minor of an element کا lecture نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو pause کریں اور پہلے جا کے minor of an element کی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ کو جو co factors of an element جو ہیں وہ سمجھنا آسان ہوں گے اگر ہم اس کو دیکھیں تو i throw اور j column مطلب first row اور first column کو ignore کرنے کے بعد یہ جو element ہے یہ آگیا ہے اس کا مطلب یہ minor ہے اس کا c11 کا جو ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا کہ minor ہم کیسے find کرتے ہیں لیکن اس میں صرف کیا ہے جی minus 1 ہے power i plus j کی اس کے لیے میں آپ کو ایک short cut method بتاتا ہوں کہ اگر تو cij آپ find کر رہے ہیں co factor find کر رہے ہیں کسی i throw اور j column میں تو اس کا short cut method یہ ہے sign کا یا minus 1 کی power i plus j times کرنے کا minor کے ساتھ اس وقت positive sign آئے گا positive minor اس وقت ہوگا جب آپ کا i plus j جو ہوگا وہ even number آ جائے تو minor آپ کا negative اس وقت ہوگا جب i plus j آپ کا odd number آ جائے گا یہ sign method ہے یہ minus 1 کی power جو ہے i plus j time جو کرنی ہے یہ sign کو بتاتی ہے تو پھر یہ sign آپ نے کس طریقے سے لگانا ہے کہ co factor جب آپ i throw اور j column میں آپ find کر رہے ہیں آپ نے i اور j کو plus کرنا ہے اگر اس کا answer an even number ہوا تو minor کے ساتھ plus لگے گا تو وہ ہمارا co factor of that element ہو جائے گا اگر i plus j کو plus کرنے سے آپ کا answer odd number آتا ہے تو minor جو ہوگا وہ minus sign کے ساتھ آئے گا اب اگر اسی کو method کو دیکھوں تو یہاں پہ co factor ہے first row first column کا اس کا مطلب اگر میں یہاں پہ one plus one کروں تو two آتا ہے اس کو one plus one کروں تو two آتا ہے اور یہ ایک even number ہے اور جب even number ہوگا تو minor کے ساتھ plus لگا دیں گے تو وہ ہمارا co factor ہو جائے گا اب میں نے minor find کرنا ہے a12 کا تو یہ row اور اس column کو ignore کرنے سے میرے پاس آتی ہے element a two one اب اس کا sign کیسے لگانا ہے جی i throw اور j column کو plus connect means row اور column کو plus کرنا ہے اب یہاں پہ first row second column میں one کو plus کروں two میں تو یہ three آتا ہے جو کہ میرا odd number ہے اگر odd number ہو تو minor جو ہوتا ہے وہ minus sign کے ساتھ ہوتا ہے تو کیونکہ odd number ہے تو یہ والا جو minor ہوگا with minus sign کے ہوگا اب میں find کرنا چاہتا ہوں جی a two one کا co factor تو اس row کو اور اس column کو میں ignore کرتا ہوں تو میرے پاس بچتی ہے element one two a one two اور اس کا sign جو ہے لگانے کے لئے وہ کیا کریں گے جی اس کے column اور row کی place جو ہے اس کو plus کریں گے two plus one کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آتی ہے three اور three ایک odd number ہے اس لیے minus کے ساتھ جو ہے وہ minor آئے گا اس کا مطلب یہاں پہ sign minus کا آئے گا اب میں نے find کرنا ہے a two کا تو اس row اور اس column کو ignore کرتا ہوں تو میرے پاس value آتی ہے a one اب a one کے ساتھ sign کون سا آئے گا کیونکہ second row second column ہے ان دونوں کو plus کرتا ہوں تو two plus two is equal to four which is an even number تو even number کے ساتھ sign جو ہوتا ہے وہ minor کے ساتھ positive کا آتا ہے تو even number place ہے تو اس کے ساتھ sign جو ہو گا plus آئے گا let's suppose میرے پاس a matrix ہے جس کے elements ہیں two by two matrix کے three five seven and ten c one one جو ہے اس کا مطلب one column میں مجود یہ ہے element اس کا co factor ہے a two two اس کا مطلب second row second column میں مجود یہ second row اور second column میں مجود یہ element بنتا ہے تو یہ element جو ہوگا وہ میرا co factor ہوگا element of c one month place پہ اور اس کا answer آئے گا ten کیونکہ sign plus کا لگے گا ان دونوں i اور j کو plus کرنے کے بعد اس کے ساتھ لگ دے گا plus اب میں find کرنا ہے a one two کا minor تو اس کا minor اس row اور column کو ignore کرنے سے یہ ہمارے پاس element بنتا ہے two one وہ ہے second row first column میں مجود یہ element اس answer آج seven اور sign جو ہے minus c two one second row first column میں مجود اس کا ہم نے find کرنا ہے co factor co factor find کرتے ہے ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایک matrix ہے میرے پاس a is equal to general matrix ہے order 3 by 3 کا a one one a one two a one three a two one a two two a two three a three one a three two a three three اب اس میں سے میں کوئی specific دو تین جو elements ہم کا co factor find کرتا ہوں let's suppose میں find کرتا ہوں a two two ka co factor a two two ka co factor kis طریقے سے آئے جی کہ مجھے پہلے minor find کرنا ہوگا اور is co factor جو ہوگا وہ equal ہوگا c two two کے کس طریقے سے find کیا جائے گا اس row کو اس column کو آپ نے ignore کر دی ہے ignore کر دیا minus one time i plus j minus one i plus j کہہ two plus two کیونکہ i row اور j column mod of یا determinant of یہ جو چار elements مل کے square س matrix بنا رہ one one a one three a three one and a three three تو minus one اس کی power four mod کیسے ہم لیتے ہیں determinant کیسے find کرتے ہیں اس کے diagonal elements کے product کو minus کر کے تو a one one multiply by a three three minus a three one multiply by a one three تو یہاں پہ اس کو solve کرنے کے بعد جو value آئے گی وہ ہمارا کو factor ہوگا c two two کا c two two آجے گا میرے پاس اب دیکھیں minus one ہے minus one کی even number A power ہمارا آنسر ہمیشہ positive آتا ہے تو اس کا مطلب sign یہاں پہ positive آئے گا تو determinant اس کا find کریں گے a one one multiply by a three minus a three one multiply by a one three تو اس کو solve کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا وہ میرا c two two جو co factor ہوگا second node اور second column میں مجود کوئی بھی element اس کا co factor نکلے گا اب ہم دیکھتے ہیں جی ایک matrix A جس جو 3 by 3 order کا ہے اس کی entries ہیں 2 3 5 7 9 11 7 6 3 یہ اس کے elements ہیں میں اب فائنٹ کرنا چاہتا ہوں co factor of 6 اس کا مطلب میں اس row کو اور اس column کو leave کروں گا leave کرنے کے بعد co factor کا جو فامولہ ہے according to definition وہ ہے c co factor of this value یہ کس place پہ ہے یہ third row second column ہے اس کو میں لکھتا ہوں c 3 2 is equal to minus 1 times i plus j 3 plus 2 determinant لینا ہے ہم نے 4 values باقی بچی ہیں i throw اور j column مطلب corresponding row اور corresponding column leave کرنے کے بعد تو یہاں پہ بچ گیا 2 5 7 and 11 اس کا determinant minus 1 کی power 5 اور اس کا determinant لیں گے تو کیا جائے گا جی 2 multiply by 11 minus 7 multiply by 5 minus 1 کی power 5 جب بھی ہم negative power کو odd number کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو answer ہمیشہ negative sign کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پہ آئے گا جی negative 11 2 22 minus 7 5 35 minus اس کو solve کریں گے تو answer آجائے 13 but with sign minus sign minus 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 plus 13 جو ہوگا co factor ہوگا c 3 2 value کا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے بولا تھا کہ minus sign کے ساتھ آتا ہے لیکن یہ ہمارا minus کا sign آ رہا ہے جو according to formula ہم نے لگا ہے but یہ پہ plus اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ determinant لینے کے بعد جو determinant کو solve کیا تھا اس کا answer minus میں آیا تھا تو یہ minus اور یہ minus ایک دوسرے ساتھ multiply ہوئے تو جب same sign آپس میں multiply ہوتے تو answer کس طریقے سے find کرتے ہیں اس کی ہم نے definition دیکھی اور ہم نے اس کی جو وضاحت ہے ایک 2x2 اور 3x3 matrix کے ساتھ کی kodenics کو subscribe کریں اور ایسے اور lecture سننے کے لیے youtube پر اور google پر mathematics with kodenics سرچ کریں اللہ نکی بار